ناظرین اور سامین اسلام علیکم ویلکم ٹو اور چینل پاکستان افیرز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن دباہ لیں تاکہ ہمارے لیٹس آنویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران ہان کی قومت اتصاب کنارہ لے کے اقتدار میں آئی اور اب یہ اتصاب نئے مراہل میں داہل ہونے جار ہے تیس جون اس کی ڈیڈ لائن ہے یہ اتصاب پچھلے اتصابوں سے بہت مشکل مختلف ہوگا کیونکہ پچھلے اتصاب تو صرف سیاستدان و بیوریکریٹس کا ہوتا تھا لیکن اب یہ اتصاب پورے ملک کا اتصاب ہوگا اور آپ نے مریم نواز کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں کٹ رکے ہیں کہ آہی اور زرداری بھی دوسری طرف کہتا ہے کہ اتصاب کتاب کی بات بند کرو اور آگے بڑھنے کی بات کی جائے اب اتصاب کتاب کی بات بند نہیں ہوگی بلکہ یہ پورے م ملک تک اتصاب جائے گا اتصاب جائے گا شباز شریف بھی نرو کو مساکہ معشد کا نام دے کر ڈیلنگ کی کوشش کر رہے یہ سب پیسے دے کر اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں لیکن ان کو مسئلہ صرف موڈ آف پیمنٹ کار ہے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا اقرارے جرم بھی نہ کریں نواز شریف زرداری اپنا اقرارے جرم بھی نہ کریں اور پیسے بھی دے دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہو سک جائے جائے جیسے سعودی عرب قطر جیسے پیچھلے دوروں میں یہ پری بارگین نہ ہوتی تھی اتصاب کے نام پر نار ہو جاتا تھا اسی میں بھی دوسرے ملک جیسے سعودی عرب انواز تھا پیسے پہلے آپ کو معلوم ہوگا لیکن عمران حان بزید ہے کہ اتصاب بھی ہوگا یہ اپنا اقرارے جرم بھی کریں گے ان سے پیسہ بھی واپس لیا جائے گا اور انہیں جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا جیسا کہ آپ آج کل ٹی وی پر سن رہے ہوں گے کہ ٹیکس امنیسٹی یعنی احساسے زائد کرنے کی آخری تاریخ تیس جون مقرر کر دی گئی ہے جس میں آپ اپنے بینک اکاؤنٹس پراپرٹیز اوورسیز پراپرٹیز اکاؤنٹس یہ سب آپ ظاہر کریں کولا اور گیرمن کولا جائدات ظاہر کریں ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسی آپ کے کرپشن چوری سے کمائے ہوں لیکن یہ انڈیکلیئرڈ ایسٹ ہے ان کو ظاہر کریں یہ آپ کا فرض ہے اور اگر آپ تیس جون تک ایسا نہیں کرتے تو آپ کے حلاف سخت کاروائی ہو سکتی ہے جیسا کہ عمرانہن بار بار کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو پیغامات کے ذریعے سپیچ کے ذریعے کہ اپنے ایسٹ زائد کریں اپنے ایسٹ زائد کریں اور آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھے عمرانہن کی باتوں سے کہ وہ آپ سے ترلہ منت کا رہے ہیں آپ ایسٹ زائد کریں عمرانہن کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ قومت کے پاس آپ کا ریکارڈ نہیں ہے حکومت کے پاس ایف بی آر انادرہ کے ذریعے ریکارڈ آیا ہے ایف آئی اے نے بہت سے لوگوں کا ڈیٹا نکال رکھا ہے حکومت کے پاس ہر ایک چیز کا ڈیٹا موجود ہے آپ کو چاہیے کہ تیس جون سے پہلے اپنے حساسیں ظاہر کر دیں تاکہ آپ سخت کاروائی سے باج سکیں محتاط انتاظے کے مطابق تقریباً ہزار ارب مالیت کے پرائز بانڈ لوگوں کے پاس موجود ہیں جو کہ انڈیکلیرڈ ہیں یہ حکومت نے ایک ایسا لاحی عمل تیار کیا کہ اگلے سال مارچ یعنی دوزار ربی مارچ سے پہلے اپنے اپنے بانڈز کو واپس کرنا ہے انہیں کیش کرا کے تو زاہر کرنا ہے ایسٹ زاہر کرنا ہے اور اس پر ٹیکس لگے گا موجود کے پاس جو بے سابی بنامی جاداتیں پراپرٹیز ہیں وہ بھی حکومت کو ایک ایک چیز کا ڈیٹا پاس ہے حکومت کے پاس اور دوسری طور پر جو بزنس مین اپنا بزنس شو کار رہے ہیں وہ تقریباً دو سو سیٹر ارب ڈالر کا کار رہے ہیں جبکہ حالانکہ اگزیکٹ فگر تقریباً چھ سو ارب ڈالر سے بھی اوپر ہیں گورنمنٹ کے پاس بزنس کا بھی ڈیٹا موجود آ چکا ہے کراپٹ سیاستانوں کے ساتھ ساتھ کہیں دوسرے پاکستانیوں کی بیرونے ملک پراپرٹیز ہیں کتر، سعودیا، لندن، فلیٹس سب کچھ ہے لوگ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے لوگ ایسی ہیں کہ جو ان پراپرٹیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایف بی آر کا کسی رائے بل کیا ہوگا گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا جائے گا حکومت بس جاتی ہے کہ آپ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں حکومت کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہو کے کس بندے کا پاس کتنے ایسٹ موجود ہیں اور ایک اور اپر یہ ہے کہ گورنڈ پہ بھی تک گورنمنٹ کوئی سٹانس نہیں لیا ٹیکس امنیشٹی میں گورنمنٹ کا گورنڈ کا ذکر نہیں کیا گیا ایک درچسپ حبر سامنے آئی کہ کراچی میں ایک لوگ ایک بندے کا پاس تقریباً نو مان سونہ موجود ہے اور جو ظاہر کرنا چاہتا ہے لیکن امنیشٹی میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گا یہ صرف گورنڈ سمیت کے لیے جو سنیارے جسے ہم کہتے ہیں یہ صرف ان کے لیے کہ وہ اپنا سونہ زائر کر سکتے ہیں صرف بڑے نہیں بلکہ دکانداروں پر بھی یہ لاہیے میں تیار کیا جا رہا ہے کہ ان پر بھی ایک فکس ٹیکس اماؤنٹ چارج کی جائے اور گورنمنٹ نے اس معاملے میں اپنا حدف تقریباً آٹھ ہزار ارب روپے کا رکھا ہے جو کہ ہمیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ کتنے لوگ اس سے بچتے ہیں اب کونٹیبلٹی کا تفاہن آنے والا ہے جو کہ بلا امتیاز کاروئی کرے گا اور انشاءاللہ اپنا حدف پورا کرے گا اور موز ترقی کرے گا اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا استثام کرتے ہیں آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نکبان